اگر آپ کی سادھی نہیں ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے ہی ویڈیو ہے دوستو سادھی نہیں ہوا ہے اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب ہم سادھی کرتے ہیں اس کے پہلے ہم کچھ چیز کے بارے میں ہمیں ضرور جانکاری ہونا چاہیے پہلا ہے بنگل دوست بیواہ پرکنلی بلونے کے ساتھ ساتھ ہی منگل دوست کو بھی دیکھنا بہت ہی عاوض شکھتا ہے یدی کسی کی پتری کا مانگلک ہے یا دوسرے سے نئی اشتیتی میں جھگرہ جھنجہ تھسمیل وائپ میں ہو سکتا ہے منگل کا ملان یا پریہار نہ ہونا کئی پرکار کے کشٹوں کو جنم دیتا ہے یہاں تک کہ سنتان ہونے میں بھی یہ ایسوز پیدا کر سکتا ہے دوسرا ہے کہ سبتمیز کی اشتیتی دیکھنا اور تیسرا کنلی ملان تو اس کے بارے میں بھی ہم یہاں پر چرجہ کر لیتے ہیں یدی سبتمیز چھٹھے آٹھ میں اور بارہ میں گھر میں اشتیت ہو اس کے علاوہ بیوہار روپ میں یہاں بھی دیکھا گیا ہے یدی سبتمیز پنچم میں اشتیت ہو تو یہ کلہ کا کارن بنتا ہے پھلے ہی بیکتی ایک اس اشتیتی کے کارن پریہم بیوہ کیوں نہ کر لے لیکن دامپت جیبن میں پتی پتی میں بہت جھنجھٹ ہوتی رہتا ہے کللی میں سبتم بھاو پر کرور گرہوں سنی منگل سوری راہو کیتو کی پرن درشتی ہو تو اس گرہوں سے ہی ادھیکانس یوتی اگر سبتم گھر میں اگر درشتی ہوتی ہے اگر ان کی یوتی اگر ہو گئی تو سبتم گھر میں تو جب کللی ملاتے ہیں ہم تو یہ سب چیزیں دیکھنا پڑتا ہے دیکھئے بیوہ پر کللی ملان آبستک ہے جب دو بیکتی جندگی پر بیوہ بندھن میں بند کر ایک ساتھ رانے کا فیصلہ لیتا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کا کللی ملان کر لینا چاہیے ہر بیکتی کی تاثیر بھی الگ الگ ہوتا ہے روپ گون سوچ بھن الگ ہوتا ہے تو کللی ملان میں اس کی آبستکتہ پڑتی ہے جیسے کی پرونے سمیں میں جب بال بیوہ ہوا کرتے تھے تب اس کا بہت زیادہ مہات ہو تھا کیونکہ بال بیوہ یا یوہ آبستہ میں جو ہے بیوہ روچی سوچ بڑا ہونے کے بعد سو آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے پہلے تو بینا دیکھے بیوہ سمپن ہوتے تھے ایسی کللی میں بھروسہ بھی رکھنا چاہیے یعنی بربندوں کی کللی میں ساتھ تنوصار جو ہے اٹھارہ گون یا چھبیس گون اگر مل جاتا ہے چوبیس گون مل جاتا ہے تو جھگرے کی سمبھابنا بہت ادھیک نہیں ہوتی ہے کم سے کم اٹھارہ چوبیس تو ملنا ہی چاہیے گون دوست بھکوٹ کا بھی ملان کرنا بہت ضروری ہے راسی مینٹری نہ ہونا آدھی جو ہے باتیں سامنے اگر آتی ہے دیکھیں ہم نے تو ساست میں یا جب ہمارے پاس میں کللی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے یا دکھانے کے لیے آتا ہے تو پہلے کللی وہ لوگ دکھائے ہوئے راتے ہیں کللی ملا کے سادی کیا گیا ہے تپر بھی جو ہے جنجٹ ہوتا ہے تپر بھی لڑائی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں آپ نے کللی دکھایا ہے تو ہاں بولتے ہیں کہ ہاں میں نے دکھایا ہے تو کللی دکھایا ہے تو صرف آپ گنوں پر مجھ جائیے کہ آپ کو 32 ملا ہے 30 گن ملا ہے 28 ملا ہے سبتم کے پر بیچار دونوں کا کیجئے لڑکا کا بھی کیجئے اور لڑکی کا بھی کیجئے اور جو پرکریا ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے یہ ضروری ہے سبتمیش کستیدی جو مہنے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا وہ ضروری ہے تو کہ سادھی ہم نے پورا گن ملاتے ہو لیکن آج کالا اسے بھی آدمی ملے ہیں کہ سادھی آپ کا کللی چینج کر کے ہی آپ کو دے گا کہ دیکھیں ہمارا یہ کللی میرا یہ ہے لیکن حقیقت میں اس کا کللی دوسرا ہے اس کو فیس ٹیڈنگ آتا ہے بہت اچھا ہے فیس ٹیڈنگ دیکھ کے اس کے بارے میں پتا کر سکتا ہے یہ تو ہم نے آپ جو کورس دیا ہے فیس ٹیڈنگ کا وہ نیچے آپ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں راہو پردان ہے یا منگل پردان ہے اس نے کللی کو چینج کر لیا ہے تو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں آپ کے پاس میں کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ میں جرور لکھیں دھنے بات اکلٹ میں ٹرینڈ ہونا چاہتے ہیں تو گھر سنسار ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ٹرینڈ ٹرینڈ پرگرام این اکلٹ